افتی ادریس فلائی صاحب کے یوٹیوب چینل پر سسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس اور شیئر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکرم ناظرین اگرامی کھانے کی چیزوں میں ایک مشہور چیز ہے چوینگم جس کو کھانے کا کیا حکم ہے اس بارے میں ہمارے ساتھیوں کی طرف سے ہمیں میسج آیا تھا سوال آیا تھا کہ کیا چوینگم کھانا جائز ہے اصل میں چوینگم کھانے کے بارے میں اس کے حکم کے بارے میں کنفیوزن ہمارے ساتھیوں کو اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ چوینگم میں اصل میں وہ جو ناپاک جانور ہے خنزیر اس کی چربی ملائی جاتی ہے اس کا فیٹ ملائی جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو خوب چبایا جائے چبایا جائے پھر بھی وہ ختم نہیں ہوتی یہ ہمارے بہت سے ساتھیوں کو ڈاؤٹ ہے ہم بار بار آپ کے سامنے کئی ویڈیوز میں کئی کلپس میں بتا چکے ہیں کہ جب تک ہمارے علماء مکمل تحقیق کر کے یا جب تک ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے جب تک کسی چیز میں حرام چیز کے ملاوٹ کا جب تک ہم کو یقین نہ ہو جاوے یا ہمارے جو معتبر حلال ادارے ہیں حلال فاؤنڈیشن سے ہیں جو اس لائن سے کام کرتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں جب تک وہ کسی چیز کے بارے میں نہ بتا دیں کہ دیکھو یہ چیز حرام ہے اس میں یہ چیز ملائی گئی ہے یہ حلال ہے تب تک آپ خود سے مفتی بن کر فتوے نہ دینے لگیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے بہت ساری چیزیں مارکٹ میں ہزاروں سیکڑوں چیزوں کے بارے میں لوگوں نے یہ بھرم پھیلا دیا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے کوئی کہتا ہے امل کے بارے میں کہ وہ ایسا ہے کوئی کہتا ہے کہ وہ لے جو چپس ہوتی ہے اس کے بارے میں اور گوگل پر سرچ کر لیتے ہیں کہ گوگل پر تو پتہ نہیں کون کون لوگ بیٹھ کر کچھ بھی چلا دیتے ہیں اللہ جانے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں وہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں غیر ایمان والے لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے بارے میں کوئی ای کوڈز کو دیکھ کر یہ بھرم پھیلاتے رہتے ہیں کہ وہ حلال ہے وہ حرام ہے ایسا کچھ نہیں ہے جب تک آپ کو یقینی طور پر یا تو معتبر علماء کی طرف سے یا محققین کی طرف سے یا اپنی آنکھوں سے جب تک آپ نہ دیکھ لیں تب تک آپ کسی چیز کے حرام ہونے کے بالکل فتوہ نہیں دے سکتے بہرحال چوئنگم کھانا جائز ہے احتیاط کے طور پر اگر کوئی نقصان دے ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو الگ مسئلہ ہے لیکن بہرحال فتوے کے اعتبار سے اس کو کھانا جائز ہے میں آپ کو ریکمینڈیشن نہیں کر رہا ہوں آپ کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں میں چوئنگم کھانے کی یا دیگر چیزوں کے کھانے کے بارے میں آپ کو یہ بتنا مقصود ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے حرام حلال ہونے کا آپ کو آتھارٹی نہیں ہے آپ اس کا فتوہ نہیں دے سکتے اللہ ہم کو سمجھائے عمل کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین